اسلام علیکم جی آج میں بناوں گی پیزا ڈو اور پیزا ڈو بنانا سوپر ایزی ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ٹرکس نہیں لگتی بس آپ انگریڈینٹ کو اور میتھڈ کو فالو کریں اور انشاءاللہ آپ کی ڈو بلکل پرفیکٹ بنے گی اور ویڈاوٹ مشین ہم اس کو ریڈی کریں گے اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں ون کے جی آل پر پس فلار ہے فور ساشے ایسٹ کی ہیں ون گلاس موم ملک آسوری موم وارٹر ہے اور آلیف آئل ہے سب سے پہلے میں باول میں ڈالوں گی ون گلاس وارم وارٹر اور دن ہم ایسٹ کے سب ساشے اس کے اندر ڈال دیں گے یہ آل موسٹ 11 گرامز ہوتا ہے آپ ون ٹی سپون کا بیجرمنٹ بھی کر سکتے ہیں سارے ایسٹ کے ساشے چاروں میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اس کو بعد اس کو مکس کر لیا ہے دن میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 3 ٹی سپون شگر اور 1 ٹی سپون سالٹ وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کریں گے میں نے ایکسٹر وارجن کوکنگ آئل یوز کیا ہے اگر آپ چاہو تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہو اور نورمل کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہو 6 ٹی سپون ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو 10 منٹ کے لیے 10 to 15 منٹ کے لیے ریس دیا ہے اور یہ فل ببل اپ ہو چکا ہوا ہے آپ دیکھیں گے تو یہ بہت زیادہ فارمی ہے اور اسی یہ ہی ہمیں چاہیے اور اگر یہ فارمی نہیں ہوتا تو یہ سارا پروسس اب دوبارہ کریں گے that means آپ کا ایسٹ ایکسپائرڈ ہے اوکے میں نے ایسٹ کے بیٹر کو مکسچر کو میں نے میدے کیمرہ ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو مکس کرنا سٹارٹ کریں گے then میں نے لیا ہے 3 room temperature egg اور ان کو میں اچھی طرح سے وزکا لوں گی اور then اس کو بھی ہم فلاہر کے اندر ایڈ کر دیں گے اور نیڈنگ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ہینڈ یوز کرنے پڑیں گے تو پلیس میک شور واش یور ہینڈ فرسٹ then یوز سٹارٹ نیڈنگ اور اب میں نے لیا ہے وارم وارٹر ہم لوگ تھنڈا پانی اس کے اندر بلکل یوز نہیں کریں گے آپ کو اس کی ایک soft dough بنانے کے لیے جتنا بھی water required ہے جیسے ہم normal روٹی کا آٹا گونتے ہیں same اسی طرح ہم اس کو بھی گون لیں گے but اس کو ہم اچھی طرح mix کرنے کے بعد 15 minute کے لیے چھوڑ دیں گے یہ اس کی سب سے بڑی trick تھی کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور then ہم اس کے اندر 2 table spoon cooking oil اور add کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے نیڈ کرنا شروع کریں گے اور بہت perfect dough ready ہو جائے گی ہم اس کو بار بار لگا تار ہم اس کو گونتے نہیں جائیں گے اور اپنے muscles کو ہم pain نہیں دیں گے ہم اس کو 10 minute کے لیے rest دینے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو نیڈنگ کریں گے اور میں نے ایک بڑا سا pot لیا ہے کیونکہ یہ rise ہو جائے گی انشاءاللہ اس وجہ سے اس کے بڑا pot لیں گے اس میں ہم oil spread کریں گے اور then اس کے اندرے dough add کرنے کے بعد ہم اس پہ clear foil لگا دیں گے clear film لگانے کے بعد ہم اس کو 2-3 hours کے لیے rest دیں گے آپ چاہیں تو اس کو 24 hours کے لیے بھی دے سکتے ہیں اور maximum 7 days کے لیے بھی rest دے سکتے ہیں but fridge میں 2 hours کے بعد یہ بالکل ready ہے میں نے اس کو دوبارہ سے open کیا ہے اور تھوڑا سا اس کو دوبارہ گون لیا ہے dough ready ہے فی امان اللہ